وَلَّا تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ تمہاری بی بیوں میں سے جو عورت غلط کام کرے فَسْتَشْوِدُ عَلَيْهِنَّا تم ان پر گواہ مقرر کرو اربعاتم منکم تم میں سے چار گواہ فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ چار گواہ صحیح گواہی دیں چار گواہوں کا جہاں ذکر ہے یہ بس سمجھئے گا کہ جھوٹی گواہی قائم ہو سکتی ہے شریعت میں گواہی کا اتنا سخت نظام ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی دینے کی جلت ہی نہیں کر سکتا تو جب یہ گواہ سچی گواہی دیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بول رہے ہیں فَامْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ان عورتوں کو اپنے گھروں میں قید کر دو تاکہ یہ غلط کام نہ کر سکیں حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ پیدا فرمائے وَالَّذَانِ جس کی تفسیر انشاءاللہ ابھی بیان ہوتی ہے وَالَّذَانِ يَتِيَانِهَا مِنْكُمْ مرد ہو کہ عورت تم میں سے وہ دونوں یہ برا کام کریں فَآَذُوْهُمَا دُمْ ان دونوں کو عذیت دو مارو زلیل رسوہ کرو مقصد ہی فرماتے ہیں کہ زنا کی پہلے سزا مقرر ہوئی مارنا زلیل رسوہ کرنا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر دوسرا حکم آ گیا منسوخ کے معنی یہ ہے کہ پہلا حکم ایک مدت تک تھا وہ مدت پوری ہو گئی اب دوسرا حکم آیا کہ مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے اور گھر سے باہر نہ نکل نہ دیا جائے اور جب یہ حکم آیا تو اس میں یہ بات تھی جو آپ نے سنی یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرما دے پھر سور نور میں یہ حکم نازل ہوا کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں وہ اگر ایسا گناہ کرتے ہیں تو انہیں سو کوڑے مارے جائیں گے اور حدیث پاک میں حدیث مشہورہ حدیث متواترہ میں جس پر اجمع امت ہے صحابہ اکرام کا جس پر اجمع ہے تابعین اطبہ تابعین کا اس پر اجمع ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کام کرے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے یہ ترتیب ہے اس بڑے گناہ کی سزاؤں کے بارے میں فَإِن تابع پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور وہ صدر جائیں فَأَعْرِدُوا عَنْهُمَا تو ان دونوں سے اعراض کر لو پہلے یہ حکم تھا کہ نہ انہیں مارو نہ انہیں نظر بند کرو اگر یہ توبہ کر لیں اور صدر جائیں تو ان سے اعراض کر لو لیکن اب یہ حکم ہے کہ اگر گواہی سے ثابت ہو جائے اور شرع گواہی قائم ہو جائے تو غیر شادی شدہ کو سوکھوڑے اور شادی شدہ کو سنسا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا پیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَتِن اللہ تعالیٰ توبہ تو اسی کی قبول فرماتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے فَمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ پھر جلد ہی توبہ کر لیں وہ لوگ جلد ہی توبہ کر لیں یہاں جلد سے مراد مرنے سے پہلے توبہ کر لیں ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا خکمت والا ہے وَلَيْسَتِتْ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتِ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ کرتے ہیں حَتَّانِ اِذَا حَدَرَ آَحَدَهُمُ الْمَوْتُ پھر ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے یعنی اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں جب ملک الموت انہیں نظر آ جاتے ہیں قَالَا تو وہ کہتا ہے اِنِّي تُبْتُ الْآَنَا بے شک میں نے ابھی توبہ کی تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی توبہ کر لیجئے ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے اور آپ جانتے ہیں کئی لوگ بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس ملک الموت آ گئے ہیں تو کب ہمارے سامنے ملک الموت ظاہر ہو جائے ہمیں نہیں پتا تو ابھی اور اسی وقت سچی پکی توبہ کی جائے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جن کا خاتمہ کفر پر ہو وہ اب توبہ کریں کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ان کا ایمان قبول نہیں اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے زمانی جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو اس کی جو بیویاں ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کئی نکاح کیے جاتے دس نکاح پندرہ نکاح بیس نکاح تک ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو بھی وراثت کا مال سمجھ دیں اور جس طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ان عورتوں کو تقسیم کر لیتے نعوض باللہ ہمیں ظالب بغیر نکاح کے ان کو اپنے لیے حرال سمجھ دیں ماز لوگ نکاح کرتے تو زبردستی کر لیتے ماز بغیر مہر بھی نکاح کر لیتے قرآن مجید فوقان حمید نے اس رسم کو ختم فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والوں لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَكَهَا تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ تم ان کے وارث نہیں بن سکتے ہاں وہ خوشی سے تم سے نکاح کرنا چاہیں باد عدد تو وہ جائز ہیں وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اور تم انہیں روک کے نہ رکھو کہ کہیں وہ تو تمہارا دیا ہوا مال لے کر نہ جائیں سمجھنے چاہلیت کی ایک اور بری رسم تھی کہ کوئی نکاح کرتا اسے مہر دے دیتا پھر کیا ہوتا کہ وہ عورت سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے اب اسے اس عورت سے کوئی رغبت نہ ہوتی لیکن وہ اس خوف سے کہ یہ جو میں نے مہر دیا تھا جو میں نے تحفے دیئے تھا یہ تو میرے پاس ہی ہیں اگر میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو یہ سارے لے کر جائے گی تو وہ پھر اسے طلاق بھی نہ دیتے اور نباتے بھی نہیں اور اسے لٹکتی ہوئی چھوڑ دیتے اور اس کے حقوق ادا نہ کرتے تو شریعت نے اس رسم کو ختم فرمایا اور اس کی مضمت فرمائی کہ تم عورتوں کو اس لیے نکاح میں روکے نہ رکھو کہ کہیں اگر تم طلاق دو گے اور چلی جائیں گی تو تمہارا مال وہ لے کر جائیں گی جو تم نے دیا اگر تمہیں رغبت نہیں اور تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو انہیں آزاد کر دو جو ظالم شخص ہو اور عورت کے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہے مگر یہ کہ وہ سری بے حیائی کا کام کریں تو پھر انہیں طلاق دینے کی صورت میں یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تم مال دو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا جسے شرع اس طلاق میں خلا کہتے ہیں شوہر طلاق کے بدلے میں خلا کے بدلے میں مال کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس صورت میں جب عورت بفاحشت مبینہ کے کئی معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ عورت شوہر کے حقوق ادا ہی نہ کرتی ہو وہ نافرمانی کرتی ہو اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو تو اس صورت میں وہ اس سے مان لے کر پھر اسے طلاق دے سکتا ہے اس کا مال کا مطالبہ کرنا اس صورت میں جائز ہے لیکن خران مجید فرخان حمید نے یہ تو انتہا کی ایک صورت بتائی اور تھوڑا بہت ٹکراؤ اور ناچا کی تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے تو فرما تھوڑی تھوڑی باتوں کو مسئلہ نہ بناو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ان عورتوں سے اچھا سلوک کرو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ مجھے اپنی زوجہ سے نفرت ہو گئی ہے خران مجید فرخان حمید نے اسے بھی نباؤ کا حکم دیا کہ جتنا ہو سکے تم طلاق سے بچو اور گھر بسانے کی کوشش کرو فَإِنْ قَرِحْتُمُوهُنَّ پس اگر تم انہیں ناپسند کرو ان عورتوں کو اپنی بیویوں کو فَعَسَا أَن تَكْرَهُوْ شَيْهَرُ تو تمہاری پسند اور ناپسند بھی کیا حیثیت ہے ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِرًا اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے خیرِ کسیر کو رکھا ہو کہ میں تو نہیں پتا ہو سکتا ہے اس سے تمہیں ایسی اولاد ہو جو تمہارے لئے نیک صالح بھی ہو اور آخرت میں نجات کا باعث بھی ہو تو تم اس کے منفی پہلو کو نہ دیکھو اس طرف بھی سوچو ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو یہ سوچو گے تو نباؤ کی کوئی صورت ہوگی اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا حضرتِ ایسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا وہ کتہ مر گیا تھا اور پھٹ چکا تھا بدبو آ رہی تھی آپ کے ہواریوں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہا اس شدید بدبو ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو اس کے دانت کتنے خوبشورت ہیں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ ایسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کی یہ تلبیت فرما رہے ہیں کہ ہر بری چیز میں اچھے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو یہ مثال ایک سمجھانے کے لئے تو ہم ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کریں اور بری چیزوں ہی کو دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر ایک میں اللہ تعالی نے خوبیاں رکھی ہیں خوبیوں پہ نظر رکھی جائے تو گھر بس جاتے ہیں وَإِنْ عَرَتُمُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَقَانَ زَوْجٍ اور اگر تمہارا ارادہ ہوئی جائے کہ ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے تم نکاح کرنا چاہو یعنی اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا چاہو وَآتَئِتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْ طَعْرًا اور جسے تم طلاق دے رکھے ہو اسے تم نے دھیر مال دیا ہے مہر میں یا توفے میں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا بس تم اس سے کچھ بھی واپس نہ لو اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور خلا گناہ کر کے واپس لوگے سمین جاہلیت میں کیوں ہوتا کہ وہ چاہتے کہ عورت کو ہم طلاق بھی دے دیں اور اس کا مال بھی ہم قفضہ کر لیں تو وہ عورت پر جھوٹا الزام لگا دیتے اور کہتے میں اس بات کو عام کروں گا تو عورت اپنی عزت کی تحفظ کے لیے کہتی مجھ سے مال لے لے مجھے طلاق دے دے تو ایسی بری بات جو میری طرف غلط منصوب ہے اس کو عام مت کرنا تو فرمایے کیا تم ایسا کرو گے اسلام لانے کے بعد مال کے حصول کے لیے تم جھوٹا الزام لگا ہوگے کیا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْدُكُمْ اِلَا بَعْدِن اور اب تم مال واپس کیسے لوگے کہ تم قربت کر چکے اور اب حق مہر تم پر لازم ہو چکا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا وَلِيْغَوْا اور وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکیں کیونکہ جب قربت ہو جائے خلوت صحیح ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے اور ان عورتوں کا حق بن جاتا ہے وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحْعَابَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاهِ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے والد نے نکاح کیا ان عورتوں سے کبھی تم نکاح نہ کرو چاہے سوتے لی ماں ہو چاہے سگی ماں ہو سب حرام ہے یہاں تک صرف نکاح ہوا رخصتی عمل میں نہ آئی خلوت صحیح نہ ہوئی پھر بھی بیٹے کے لیے اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو باپ کی کئی بیویاں ہوتی تو سگی ماں سے تو نکاح نہ کرتے لیکن سوتے لی ماں سے بیٹے نکاح کر لیتے نعوذ باللہ نزالے الا ماں قد صلف مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف فرمایا اگر ایسی عورتیں نکاح میں ہوں تو ان سے جدا ہو جاؤ انہو کان فاحشتاں و مقتاں بے شک یہ بڑی بے غیائی اور غزق کی بات ہے و سارا اسبیلہ اور بہت برا راستہ ہے